اسرائیل حماس جنگ کی شروعات کے ساتھ ہی اسرائیل نے گراؤنڈ آپریشنز کے لیے اپنے ریزروسٹ ناغریکوں کو آرمی جوائن کرنے کے لیے کال کیا تھا جن میں بڑی تعداد ویدیشوں میں رہ رہے اسرائیلی یہودی ناغریکوں کی تھی ان میں سے تقریباً تین لاکھ ساٹھ ہزار عام اسرائیلی ناغریک اب تک آرمی جوائن بھی کر چکے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بنجامی نیتن یاہو کے 32 ورش یہ بیٹے یائر نیتن یاہو اپنے دیش کے لیے سائنک سیوہ میں شامل ہونے کے بجائے امریکہ میں موجود آ رہے ہیں اسرائیلی پرائیم نسٹر بنجامی نیتن یاہو کے بیٹے یائر نیتن یاہو ایک پاڈکاسٹر اور سوشل اور پولٹیکل انفلوینسر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور جنگ کے حالات پیدا ہونے سے پہلے تک یہ اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر کافی ایکٹیو رہے ہیں لیکن آج کل خاموشی سے امریکہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یو ایسے کہ میامی بیچ پر مستی کرتے ہوئے ان کی ایک فوٹو ان دنوں چرچہ کا سبب بن گئی ہے یائر کی اس فوٹو پر کمنٹ کرتے ہوئے اب خود اسرائیلی ناغرک ہی اپنی سرکار کے پرائیم نسٹر بنجامی نیتن یاہو کو کڑ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف جہاں دیش میں جنگ کے حالات سے اسورکشہ کی بھاؤنا پیدا ہو رہی ہے اور سرکار کے احوان پر اسرائیل کے عام ناغرک سینک سیوہ کے لیے اپنی نوکریاں تک چھوڑ کر واپس آ گئے ہیں وہیں پرائیم نسٹر بنجامی نیتن یاہو کے بیٹے امریکہ میں موج مستی کر رہے ہیں حالانکہ یائر نیتن یاہو کی میامی بیچ پر موج مستی کی یہ فوٹو کچھ سال پرانی ہے جو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یائر ان دنوں امریکہ میں ہی ہیں اور سینک سیوہ کے لیے واپس نہیں لوٹے ہیں ایسے میں اسرائیل کے عام لوگوں کا یہ سوال واجب ہے کہ ناغرکوں سے سینک سیوہ کا احان کرنے والے نیتن یاہو خود اپنے بیٹے کو جنگ کے مورچے پر کیوں نہیں بھیج رہے ہیں اس سے پہلے بھی یائر کی ایک فوٹو بڑی چرچہ کا بھی شہ بنی تھی سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس فوٹو کو پوسٹ کرتے ہوئے نیتن یاہو اور ان کے بیٹے کی دیش سیوہ کے جذبے کو خوب پرچارد پر سارد کیا تھا خاص کر ہمارے دیش کے بہت سے اسرائیل پریمیوں نے اسے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے اپنے دیش کے نیتاؤں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا لیکن وہ تصویر بھی پرانی نکلی دو ہزار چودہ کی یہ تصویر اس وقت کی تھی جب یار کمپلسری آرمی ٹریننگ کے لیے ٹریننگ کیم جا رہے تھے خیر یہ بات تو رہی نیتن یاہو کے بیٹے کے سائنک سیوہ کے لیے نہ آنے کی لیکن اس کے علاوہ بھی ان دنوں اسرائیل کی کئی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو کر چرچہ کا وشہ بن رہے ہیں جن میں اسرائیلی ناغرک اپنے شہروں کے ہوتلوں میں خوب موج مستی کرتے ہوتل نسطرہ میں کھانے پینے کا لطف اٹھاتے ناشتے گاتے نظر آ رہے ہیں میں اسرائیل کی راجدھانی سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر گزہ میں ہر طرف موت کا منظر نظر آتا ہے آئی ڈی ایف کے ہوائی حملوں میں کھنڈر ہو چکی عمارتوں سے لاشوں اور گھائلوں کا نکلنا جاری ہے جوان کیا عورتیں بوڑھے بچے سب اسرائیلی بدلے کی اس آگ کے شکار نظر آتے ہیں ادھر لاشوں کے لیے کفن گھائلوں کے لیے دمائیں اور بھوکوں کے لیے کھانا بھی میسر نہیں اور ادھر حماس کے نام پر تمام فلسطینیوں کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ اور یوروپی طاقتیں اسرائیل کے پیچھے کھڑی نظر آ رہی ہیں